میرے ایک مرتبطہ طبیعت خراب ہوگی تو میں نے کنسلٹ کیا اپنے کسی سٹوڈنٹ ڈاکٹر سے میں نے کہا جی یہ میرے ساتھ معاملہ ہے تو کوئی ٹیبلٹ بتائیں مجھے انہیں مجھے دو گولیوں کے نام بتایا کہنے لگے یا یہ لے لیں یا یہ لے لیں کہنے لگے یا یہ لے لے یا یہ لے لیں میں نے انہوں نے بتایا میں انہوں نے کہا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس طرح کے معاملات میں تو اب ذرا رہنمائی کریں کہنے لگے دونوں لے لیں دونوں لے لیں میں نے پوچھا اچھ دونوں ساتھ لے لوں کہتا ہے نہیں پہلے یہ والی لے لے اس کے دس منٹ بعد دوسری والی لے لے تو الحمدللہ میں نے ان کی داریکشنز پر عمل کیا تو الحمدللہ فاقہ ہو گیا تب یہ ٹھیک ہو گئی یہ بات نہیں سمجھ بھائی کہ جملے میں میں ڈبلزور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس دونوں پارٹیکلز ہیں انہ بھی ہے لام بھی ہے اب دونوں میں ایک ساتھ ہی لے لوں نہیں ایک میں لے لوں گا اور ایک پانچ دس منٹ بعد ٹھیک ہے یعنی تھوڑے سے فاصلے پر جملے اس میں میں زور پیدا کرنے کے لئے کیا کرنے جی لام یا انہ شروع میں لے آئیں لام کیا کرے گا کچھ نہیں کرے گا کرے گا زور پیدا کرے گا اس کے لئے کچھ نہیں کرے گا انہ کیا کرے گا زور بھی پیدا کرے گا اور مبتضا کی ارابی حالت بھی بدل دے گا اسے نصف میں لے جائے گا اور جملے کو اون بھی کر لے گا کہہ گا اب یہ مبتضا نہیں ہے اب یہ میرا اسم ہے اور یہ خبر نہیں ہے یہ میری خبر ہے ڈبل زور پیدا کرنے کے لئے انہ اور لام دونوں انہ شروع میں آئے گا اور لام آگے چلا جائے گا ساتھ ساتھ نہیں آسکتے دونوں جساں انہوں نے کہا تھا دونوں گولیاں ساتھ نہیں کھانی کچھ گھڑ بڑھنا کر جائیں تو ان کو دونوں کو ساتھ نہیں رکھنا انہ شروع میں اور لام کو تھوڑا سا آگے اوکے تیسرا سٹیپ قسم کھا لیں قسم کھا لیں اور چوتھا زور کہنے والے کا ہوگا جی بات کر کون رہا ہے اب یہ چاروں زور آپ نے ڈھونڈنے ہے جی انشاءاللہ اللہ اب میں آپ کے سامنے سورت الاسر رکھ رہا ہوں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے اللہ تعالی نے سورت الاسر جو کہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے اس میں ارشاد نمائے کہ چار زور ڈھونڈنے ہیں جی آپ نے اس میں چار زور پہلا زور ابھی بھی آپ پہلا زور کلام اللہ ٹوائٹی دیں کہ کہے کون رہا ہے اللہ کو نہ قسم کھانے کی ضرورت تھی نہ انہا لانے کی ضرورت تھی نہ الام لانے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتے ہیں نا تو بھی بہت تھا تو پہلا زور اللہ تعالیٰ کا کہ کلام اللہ ہے اب آئے نیچے قسم آگئی والاسری زمانے کی قسم کسی نے کہا اسر کے وقت کی قسم کسی نے کہا اسر کی نماز کی قسم انہ انہ کا اثر بھی دیکھتے جائیں ساہ ساتھ الانسانہ لا لان بھی آگیا اور فی خسرن اگر میں آپ سے پوچھوں جی اصل جملہ کیا تھا یہ یعنی بغیر ضروروں کے کیا جملہ تھا انہ بھی نکال دے تو کیا بنا جی ال انسانو فی خسرن ٹھیک ہے اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں اور پیدا ہو رہا گا کہ آپ نے تو ہمیں کہا جی ہار اسم پر ایف نام داخل کریں ٹھیک ہے نا میں نے کہا تھا زیدن فیل مسجدی آپ کہہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ زیدن فی مسجدن جبکہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ الانسانو فی الخسرن اللہ تعالی نے کہا ہے الانسانو فی خسرن ٹھیک ہے یعنی مجرور جو ہے اللہ تعالی وہ بھی نکرہ لائے ہیں وہ بھی نکرہ لائے ہیں تو یہ گرامر کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے یہ صرف آپ کی دلچسپی کے لئے میں بتاتا چلوں یہ فصاحت عربی کی فصاحت و بلاخت کا پوائنٹ ہے فصاحت و بلاخت کا پوائنٹ کہا ہے حکیم صاحب سنیے گا آپ کے لئے سپیشل کہ بعض وقت نکرہ اسم کو تعظیم کے لئے لائے جاتا ہے تعظیمین عظمت بیان کرنے کے لئے نکرہ اسم کو تعظیم کے لئے لائے جاتا ہے عظمت بیان کرنے کے لئے عظمت سے مراد خسرن کہا نا فی خسرن تو اس کے معنی کوئی معمولی نقصان نہیں ہے بہت بڑا نقصان ہے بیڑے غرق ہونے والی بات ہے ورنہ اللہ تعالیٰ فی الخسری بھی کہہ سکتے تھے تو یہ نکرہ لائے گا نا اس میں وہ پہلو ہے کہ معمولی نقصان کی بات نہیں ہو رہی بہت بڑا نقصان بہت بڑا نقصان تو اب آئیں جی اب اس حساب سے تجمع کریں کہ الانسانو فی خسرن انسان بہت بڑے نقصان میں ہے جی بہت بڑے نقصان میں ہے بہت بڑے خسارے میں ہے زور پیدا کیا انہا داخل کیا اب آتے ہیں جی انہا اس پہ آتے ہیں واپس جی انہا لگا کیا ہوا الانسانو الانسانہ بن گیا مزید زور پیدا کیا لام استعمال کیا فی پر لگا دیا آگے بھیجنا تھا نا اسے وہ آگے چلا گیا ان الانسانہ لفی خسرن اور مزید زور کے لیے قسم آگے جی کہ وال اسری وال اسری دیکھ لیں اس چارزو کلام اللہ قسم انہ اور لام اور پھر خسارے کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ معمولی خسارہ نہیں ہے آپ کو کسی شخصیت پر اعتماد ہو میں مختلف لوگوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کاروباری حلقے کو سامنے رکھ لیں کاروباری حلقے کو ان کا کوئی بڑا آ کر کہہ دے کہ یار تم سب لوگ نقصان میں ہو تم سب لوگ بہت بڑے نقصان میں ہو کسی طالب علم کے کسی طالب علموں کے حلقے سے پرنسپل آ کر یہ بات کرے کہ بچوں تم سب نقصان میں ہو اور بہت بڑے نقصان میں ہو اب مجھے بتائیے کہ طلبہ کے یا اس کاروباری حلقے کے لوگوں کے سوالات کیا ہو سکتے ہیں کیا ہوں گے سوال کیسے نقصان ٹھیک ہے وجہ کیا ہے جی نقصان کی اب یہ فرق ہے جی یہ فرق ہے یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بہت چینج ہو گیا اب کانفیڈنس کے نام پہ بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے سٹوینٹ کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی تو کھڑے ہو کسے گاؤ کے مجھے نہیں سمجھا رہی ہے آپ کی بات انہیں کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھنسپل کو ٹیچر بدل دیں ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے یہاں پر میں کوئی جنس کا ڈابک پڑھا رہا تھا یہاں پر ایک نوجوان بیٹھا تھا لیکچر کے دوران وہ اٹھ کے آرام سے چلا گیا اس کا طرزیں مل یہ بتا رہا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آئی لہٰذا اس نے کہا وقت ضائع کرنے کی ضرورتی نہیں یہاں پہ یہ کانفیڈنس یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے معاشر نئی نسل ہے تو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے کیسے ہے لیکن اس کا جواب سن لیں میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نبی ایک انسو نے فرمایا کہ ان دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں صحابہ نے سوال کیا کیا تھا یاد ہے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیسے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے کیوں لگ جاتے ہیں سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے فرما دیا کہ زنگ لگ جاتے ہیں تو لگ جاتے ہیں بتائیں علاج کیا ہے علاج کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ابھی آپ کو میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ کونسی زمانے کی باتیں کرو یہ زمانے کی بات ہے خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ صرف سمجھنے کے لیے ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنی کسی شکایت کو لے کے ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیسٹ کراؤ اور میں مجھے ریپورٹس دکھاؤ اور ریپورٹس لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ریپورٹس دیکھ رہا ہے ڈاکٹر سے کہتا ہے تمہیں کینسر ہو گیا اب مجھے بتائیں پیشنٹ کے کیا سوالات ہوں گے کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا کب ہو گیا یہ سوال ہو گیا ماشا اللہ دیکھیں نا اصل سوال یہ ڈاکٹر صاحب علاج دست ہو علاج بتائیں کب ہوا کیسے ہوا یہ سب پیچھے گئی باتیں کینسر سنتے ہی ہوش اڑ جائیں گے تو ہوش اڑ جانے چاہیں گے اللہ نے کہا انسان بہت بڑے نقصان میں ہے اب نہیں ہے پوچھنا جی کیسے کیوں اب سوال ہے علاج نقصان سے بچنے کا طریقہ بتائیں یہ ہے اصل سوال تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے علاج بتا دیا اس نے پہلا بتا دیا کہ تمام کے تمام انسان بہت بڑے نقصان میں ہیں آپ نے مان لی باپ ٹھیک ہے بلکل ہم نقصان میں اللہ نے فرما دیا تو ہم ہیں نقصان میں اب requirement کہہ کہ بچیں کیسے نقصان سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار کام کرلو نقصان سے بچ جاؤ گے چار کام نمبر ایک ایمان لے آو ایمان لے آو آپ نے دیکھا شکر ہے الحمدللہ ایمان موجود ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بدووں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جی ہم مومن ہیں دیکھیں جس طرح آپ کو تسلیل ہوئی نا کہ ہم مومن ہیں سب ماشاءاللہ میں سوچ جائے آپ میں سے مومن کون کون ہے آپ کہیں گے ماشاءاللہ سب مومن ہے تو بدووں نے بھی ایک دعویٰ کیا کہ جی ہم بھی مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کمنٹ کیا دعویٰ سنیے گا ہر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَتِ الْعَرْعَبُ آمَنَّا بدو بولے کہ ہم مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُو تم ہرگز مومن نہیں ہو تم بالکل مومن نہیں ہو وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا یوں کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو مومن بنے پھر رہے ہیں تو یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا سیدھا جواب مل گیا کہ لَمْ تُؤْمِنُو ہرگز مومن نہیں ہو وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوگئے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا تو ایمان سن کے سب مطمئن ہو گئے تھے اب پھر پریشانی شروع ہوگی اصل میں ایمان کونسا ایمان دو طرح کا ایمان ہے جی ایک ہے زبانی ایمان زبان سے اقرار کر لیا مسلمان ہو گئے اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی روزے رکھے نہیں رکھے زکاة دی نہیں دی مر گئے مجھے بتائیں ایک بھی نماز نہیں پڑھی ایک بھی روزہ نہیں رکھا ایک مرتبہ بھی زکاة نہیں دی مر گئے کلمہ پڑھنے کے بعد تو آپ کو کس کبھن سار میں دفن کیا جائے گا مسلمانوں کے بھی سار میں دفن کریں گے نا ٹھیک ہے نا آپ کے شناختی کارٹ پہ مسلمان لکھا ہوگا نا لکھا ہوگا نا بلکل لکھا ہوگا اور آپ کی زندگی میں آپ کے والد کی وفات کے بعد بلکل اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا آپ کے دوسرے بھائی کو جو کہ تحجد گزار تھا پانچ وقت کا نمازی تھا شوال کے روزے بھی رکھتا تھا آیامِ بیس کے روزے بھی رکھتا تھا عمرے بھی بہت کیے ہوئے تھے زکاة کے علاوہ نفلی صدقات بھی بہت تھے اس اتنا حصہ ملے گا کہ اسے زیادہ ملے گا آپ کو کم ملے گا برابر ملے گا نا یہ برکات کس کی ہے کلمہ کی اسلام لانے کی لیکن مجھے بتائیں کیا قیامت کے دن دونوں بھائیوں سے ایک جیسا سلوک ہوگا نہیں نا وہاں پر کون سا ایمان کام آئے گا ایمان بالقلب اب یہ زبانی والی بات نہیں ہے اب قلب والی ہے کہ جب یہ باتیں دل میں ٹھک جائیں گی جب یہ باتیں ٹھکیں گی تو انسان عمل کرے گا لہٰذا عمل کے لیے ضروری چیز ہے ایمان بال قلب تو اسی طرح ہمارے دو ہی حصے ہیں نا ایمان کے بھی اقرارم باللسان وَتَسْدِقُمْ بِالْقَلْبُ زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے مان لینا تو ایمان بھی کون سے چاہیے جی تَسْدِقُمْ بِالْقَلْبُ والا یہ زبانی کلامی ایمان سے بات نہیں بنے گی جب یہ پیدا ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا جی جب میں نے ابھی بتایا ہے کیا عمل کریں گے اور کونسا عمل صالح عمل صالح عمل ہوگا ایمان اندر پیدا ہوگا یہ محرک ثابت ہوگا عمل کے لیے عمل صالح اور عمل صالح کونسا ہوگا یہ نہیں کہ آپ جو مرضی چاہے عمل کرتے رہے ہیں آپ کہیں کہ نہیں میرا دل کرتا ہے نماز میں تین سجدے ہوں سجدے میں آپ صدر نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو میری دو سجدوں سے تسلیح نہیں ہوتی میں تو تین کروں گا نماز قبول ہوگی ہوگی آپ تو بڑے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں ہوگی آپ نے کہا کہ میرا دنیا میں دل نہیں لگتا دنیا میں تو اللہ کی بازت دی نہیں کی جا سکتی نکل جاتے ہیں جنگلوں میں غاروں میں پہاڑوں میں آپ کی یہ رہبانیت پسند کی جائے گی نہیں کی جائے گی تو کیا رجل نکلا جی عملے صالح بھی کونسا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ہے عمل جب یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی نا تصدیق کمبل کل والا ایمان اور عملے صالح تو ان دو باتوں کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا جی وہ نتیجہ ہی نکلے گا کہ آپ آرام سے بھی بیٹھ پائیں گے اب آپ کو حق پتہ چل گیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل گیا اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اسلام کا پتہ چل گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پتہ چل گیا دینِ حق آپ کے سامنے آ گیا آپ بیٹھ جائیں گے آرام سے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے آپ کو تو پتہ چل دیں کہ وہاں سیل لگی ہوئی ہے تو آپ ایسا ہی ٹک کے بیٹھتے ہیں کوئی نیا پروگرام شروع ہوئے ہے سوال ہی نہیں پیدا ہو تو فوراں اسے بتاؤ اسے بتاؤ اسے بتاؤ سب کو بتا دیں گے تو جب یہ حال ہے تو حق آپ کے سامنے آ گیا تو بیٹھیں گے کبھی نہیں بیٹھیں گے ان دو چیزوں کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اب آپ اس حق کو آگے پہنچائیں گے تواسی بالحق حق کی نصیت کریں گے حق کی وسیعت کریں گے آپ کو پچھلا ہوئے 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 نماز اتنی اہم آپ صاحب نے آنکھوں کی ٹھنڈا قرار دیا آخری وقت میں نماز الفاظ تھے آپ کی زبان مبارک پہ آپ نے فرمایا صلاة اماز الدین آپ نے فرمایا صلاة مراج المومنی آپ نے فرمایا اِنَّا وَلَمَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَا اتنی اہم نماز گھر میں دیکھا والدہ نماز نہیں پڑھتی والدہ نماز نہیں پڑھتی اب آپ کو پریشانی ہوگی کہ بنے گا کیا آپ کو بس جل کے نماز کی دنیا ہے امیت ہے اب آپ والدہ کو کہیں گی کہیں گی نا والدہ کو کہ امی نماز پڑھا کریں اتنی تاقید ہے آپ کہیں گی نماز پڑھا کریں آپ کہیں گے والدہ صاحب کو نماز پڑھا کریں تو آپ کے حال میں والدہ آپ کو گلے سے لگائیں گی لگائیں گی جی گلے سے جب آپ کہیں گی نماز پڑھا کریں امی امی دوسروں کی خالہوں کی خپوں کی برائیں چھوڑیں امی گلے سے لگائیں گی بتائیں جواب دیں کیا کہیں گی میری ماں نہ مان کیوں جی آپ نے صحیح بات کی تھی جب آپ حق بات کریں گے تو آپ کو شاباش نہیں ملے گی آپ کو باتیں سننی پڑیں گی جب باتیں سننی پڑیں گی تو پھر کہنا چھوڑ دیں گے کہنا نہیں چھوڑیں گے کام بھی جاری رکھیں گے اور برداشت کریں گے لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا تواسی بے صبر صبر پیشنس اور انڈورنس دونوں کو سامنے رکھیں یعنی برداشت بھی کرنا اور جمع رہنا ڈٹے رہنا اب ذرا سنیں سوت الاسر وَالْأَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي حُسْرِ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُو اب سار سے پکچر چل رہی ہے کونسا ایمان وَآَمِلُ السَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْرِ یہ چار کام کروگے تو اس نقصان سے بچوگے امام شافی کا قول سمجھ میں آیا کہ اِنَّ نَاسَا اَوْ اَكْسَرَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اَنْ تَدَبُّرِ حَذِهِ سُورَةِ لوگوں کی اقصیت اس سور مبارکہ پہ تدبر کرنے سے غافل ہے فکر ہی نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ لَوْ تَدَبَّرَنَاسُ حَذِهِ سُورَةِ اگر لوگ صرف اس صورت پہ غور کر لے تو لَوَسِيَتْ هُمْ یہی کافی ہو جئے انہیں اور اب آپ کو سمجھ میں آئے وہ دو صحابی جب بھی ملتے تھے تو کیوں سورت الاسر پڑھتے تھے کیوں سناتے تھے ایک دوسرے کو یہ ہے سورت الاسر چھوٹی سی مختصر سی صورت زندگی ضائع ہو رہی ہے جی امام راضی فرماتے ہیں میں نے سورت الاسر کو ایک برف بیچنے والے کی زبان سے سمجھا جو کہ برف بیچ رہا تھا کہہ رہا تھا لوگوں براب خرید لو میرا سنوائیہ گھلا جا رہا ہے یہ آپ کی جو عمر ہے یہ گھولی جا رہی ہے زندگی ضائع ہوتی جا رہی ہے کیا کر رہے ہیں نقصان سے بچنے کا کوئی کام ایمان وہیں پر رک جاتے ہیں آکھیں ہم تو وہ والا ایمان ہی نہیں ہے وہ ایمان ہوگا تو عمل ہوگا نا عمل کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں دل کرتا ایمان ہی نہیں ہے وہ پیدا یہ کچھ ہوگا تو پھر آگے پہنچائیں گے کتنے لوگ ہیں جو حق اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا کیوں کوئی سفارش تھی مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی کوئی اپلیکیشن گئی تھی ہماری طرف سے آپ کو مسلمان بنا دیا انہیں ہندو بنا دیا انہیں یہودی بنا دیا انہیں عیسائی بنا دیا آپ کو سورخواب کے پر لگے میں تھے نہیں آپ کو ذمہ داری دے کے مسلمان بنایا تھا کہ آپ نے مسلمان بن کر دکھانا ہے اس دنیا کو اسلام کا پیغام دوسرے تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو اور ہم نے کیا کیا کہ لوگوں نے ہمیں دیکھ کے نفرہ شروع کر دی اسلام سے مزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یہ مسلمان ہیں یہ بیکار باتیں نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے واضح قسم کھا کے کہا کہ انسان نقصان میں ہے اور کوئی معمول ہی نہیں بہت بڑا نقصان ہے یہ چار کام کرو گے تو نقصان سے بچو گے کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہو رہا یہاں پہ کہ جنتیں ملیں گی نقصان سے بچ جاؤ گے تو یہ تو لازمی ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ چار دوائیں شروع کر لو امید ہے کینسل سے بچ جاؤ گے تو چاروں کریں گے تو چاسیس ہیں نا دو شروع کر دیں دو چھوڑ دیں چاسیس ہیں جی پچنے کے کینسل سے نہیں دو چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار کیا کیا ہے وہ کہتا ہے جی ایک گولی چھوڑ دی تھی یا دو چھوڑ دی تھی وہ کہتا تھا پھر علاج بھی آپ پہ کر لاؤ نہیں بچ سکتے چاروں چاروں میڈیسن لینی پڑیں گی چاروں لیں گے تو بچیں گے جی یہ تھی صورت اللہ سر